مصنف سلمان رشدی جنہیں امریکی ریاست نیو یورک میں ایک تقریب کے دوران اسٹیج پر آ کر ایک حملہ آور نے چاکو کے وار کا نشانہ بنایا ہے ان کی پانچ دعائیوں پر محید عدبی کریئر کے باعث موتدد بار جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی موصول ہوئی ہیں برطانی مصنف نوول نگار کی کئی کتابیں بہت کامیاب رہی ہیں ان کے دوسرے نوول مڈنائٹ چلڈر نے انیس سو اکیاسی میں بکر پرائز جیتا تھا لیکن ان کا چونتہ نوول یعنی شیطانی آیات جو سن انیس سو اٹھاسی میں شائع ہوا ان کا سب سے متنازہ نوول بن گیا جس پر بین الاقوامی صدا پر ایسی ہنگامہ ہرائی ہوئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی پچھتر سالہ رجلی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور وہ اس نوول کی اشاعت کے بعد روپوش ہونے پر مجبور ہو گئے اور برطانوی حکومت نے مصنف کو پولیس کی حفاظت میں رکھا ان کی چونتی کتاب کی اشاعت اور برطانوی پولیس کی جانب سے حفاظت میں رکھے جانے کے بعد برطانیہ اور ایران نے صفارتی تعلقات منتقہ کر لیے تھے لیکن مغربی دنیا کی مصنفین اور دارنشوروں نے اس کتاب پر مسلمانوں کے رد عمل کو اظہار لائے کی ازادی کو لاحق خطرہ قرار دے دیا تھا مصنف سلمان رجلی کی چونتی کتاب کی اشاعت کے ایک سال بعد انیس سو اناسی میں ایران کے رہبر آلہ آیات اللہ رہو اللہ خمینی نے ناول نگاہ کے قتل کا فتوہ یا سرکاری حکم نامہ جاری کیا تھا سلمان رجلی ہندوستان کی برطانیہ سے ازادی سے دو ماہ قبل بمبئی میں پیدا ہوئے تھے سن انیس سو اٹھاسی میں ان کی وہ کتاب جس نے ان کی زندگی کو خطرے میں دال دیا دس سیٹنگ ورسس شیطانی آیات شائع ہوئی اس کتاب کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذہبی توہین آمیز قرار دیا اس کتاب پر سب سے پہلے انڈیا نے پابندی لگائی تھی پاکستان نے بھی مختلف دیگر مسلم ممالک اور جنوبی افریقہ کی طرح اس پر پابندی آئیت کر دی تھی چند مسلم ممالک نے اسے مذہب اسلام کی توہین قرار دیا انہوں نے اس کتاب میں موجود مواد پر اعتراض بھی کیا امریکہ فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے سلمان رشدی کو دی جانے والی موت کی دھمکی کی مذہب متی تھی اور مسلم سلمان رشدی وہ واحد شخص تھے جنہیں کتاب کے مواد پر دھمکیاں دی گئی تھی اس کتاب شیطانی آیات کا جپانی مترجم جولائی 1991 میں ٹوکیو کی شمال مشرق میں ایک یونیورسٹی میں مرا ہوا پایا گیا تھا پولس کا کہنا تھا کہ مترجم پیتوشی اگاشی جو تقابلی ثقافت کے اسسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتا تھا کو کئی بار چاکووں سے مارا گیا تھا اور سکوبہ یونیورسٹی میں ان کے دفتر کے باہر برامدے میں پھیک دیا گیا تھا اس ماہ کے شروع میں اطالوی مترجم ایٹو کیپری اولو بھی ان کے اپارٹمنٹ میں چاکو کے وار سے مارا گیا تھا اوارڈ یافتہ مسننف سلمان رجدی پر 12 اگز جمعے کے روز نیو یورک کے ایک دور دراس علاقے میں اس وقت چاکو سے حملہ کیا گیا جب وہ ایک عدبی تقریق کے لیے سٹیج پر موجود تھے اور ان کے خطاب سے پہلے ان کا تعرف کرایا جا رہا تھا اینی شاہدین نے بتایا کہ رجدی اپنا لیکچر شروع کرنے والے ہی تھے تب ہی ایک شخص نے اسٹیج پر آ کر اسٹیج پر تیزی سے بھاگا اور ان پر چاکو سے تاہ پر توڑ حملے کرنے لگا سامین میں ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا جنہوں نے حملے کے بعد مدد کی پیشکش بھی کی انہوں نے نیو یورک ٹائم کو بتایا کہ انہیں لگتا ہے کہ سلمان رجدی کی گردن میں دائیں جانب ایک زخم کے ساتھ کئی مزید زخم بھی آئے ہیں تاہم ان کی ابھی نبس چل رہی ہے تقریب کے شرکہ نے اس حوالے سے جو تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے اسٹیج پر صرف سلمان رجدی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اقتدائی طبیم داد کے فوری بعد انہیں ہیلیکاپٹر کی مدد سے اسپتال پہنچایا گیا سامین کے مطابق جس آدمی نے حملہ کیا لوگ اسے کھیشنے میں لگے تھے اسے کھیشنے میں پانچ آدمی لگے تھے اور وہ تب بھی چھوڑا گھوپا جا رہا تھا اور گصے سے بھرا تھا جسے شدید طور پر مضبوط اور بہت تیز سرار ہو حکام کا کیاہنا تھا کہ مستر رجدی کی گردن اور پیپ پر کم از کم ایک بار وار کیا گیا جنہیں بعد میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے پینسلوینیا کے ایک ہاسپٹل لے جایا گیا حملہ آور اس وقت پولیس کی حراست میں ہے مبینہ حملہ آور کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا پولیس نے بعد میں مشتبہ شخص کی شناکت نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے ایک چوبیس سالہ بادی متار کے طور پر کی پولیس نے یہ بھی کہا اس حوالے سے پہلے سے کسی طرح کی دھمکیوں کا کوئی اشارہ نہیں تھا البتہ اس بات کی تزدیق کی کہ حملہ آور کے پاس تقریب میں شرکت کے لیے پاس موجود تھا الجزائر سے تعلق رکھنے والے مصنف اور انسان حقوق کے کارکن انور رحمانی بھی سامعین میں موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ ہمیں وہاں اور زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے کیونکہ سلمان رجدی کوئی عام مصنف تو نہیں وہ تو ایک مصنف ہیں جن کے خلاف پتوہ جاری ہے سلمان رجدی پر حملہ کرنے والے متار نے ملون سلمان رجدی پر حملہ کرنے سے کئی روز قبل فیئر بیو کے ایک باکسنگ کلب میں تربیت حاصل کی کلب کی منیجر نے بتایا کہ متار نے اپریل میں باکسنگ کلب میں داخلہ لیا تھا جبکہ کئی روز قبل اس نے ایمیل کے ذریعے بتایا تھا کہ وہ اب اپنی کلب کی ممبرشپ مزید جاری نہیں رکھے گا کیونکہ وہ اب کچھ روز کے لیے واپس نہیں آنے والا کلب کے مالک نے بتایا انہوں نے متار میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے اس کے پر تشدد ہونے کے بارے میں ظاہر ہوتا ہو انہوں نے متار کو نرم نجاز اور خاموش طبیعت انسان قرار دیا تھا ساتھ ہی ایران نے سلمان رجدی پر قاتلانہ حملے کرنے والے شخص سے کسی بھی قسم کے تعلق کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اس حملے کا ذمہ دار خود سلمان رجدی کو ہی قرار دے دیا ہے وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں موسیقی